السلام علیکم ورحمد اللہ دیئر سیڈنٹس آج کا ٹاپک جو ہمارے پاس ہے that is مورز ایسے ایسے چول ریپروڈکشن ابھی تک جن مورز کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے ان مورز میں ہم نے فیشن کے بارے میں پڑھا فیشن کے دو ٹائپس ہوتے ہیں بائینیری فیشن اور مالٹیکل فیشن پھر ہم نے بائینیری فیشن کے جو ٹائپس ہوتے ہیں that is ٹرانسکرز بائینیری فیشن اس طرح ہم نے بائینیری فیشن کے بارے میں پڑھا اور پچھوے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا کہ بڑنگ کیا ہوتی ہے بڑ کیا ہوتا ہے ایکزوجینیس بڑنگ کیا ہوتی ہے اور انڈوجینیس بڑنگ کیا ہوتی ہے تو آج کے ٹاپک میں ہم جن مورز آپ ایسے چول ریپروڈکشن کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے ریجنریریشن فرگمنٹیشن اور سپورٹ فارمیشن تو میرا اگر ہم یہاں پہ ریجنریریشن کی بات کریں گے اگر ہم ریجنریریشن کی دیفنیشن دیکھیں گے یہاں پہ ہم گلتے ہیں ریجنریشن جو بیٹا ہے یہ ایک آرگنزم کے پاس ایبلیٹی ہوتی ہے جس ایبلیٹی کی وجہ سے اگر اس کا کوئی باری کا پارٹ لاس ہو جاتا ہے وہ اس لاسٹ پارٹ کو دوبارہ بڑھاتا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے جب ہم اس کی دیفنیشن کو دیکھتے ہیں دیفنیشن میں ہر دل آپ دیکھتے ہو کہ اگر کسی آرگنزم کے پاس کوئی باڈی کا پارٹ لاس ہو جائے گا لیم لاس ہو جائے گی اس کا ہیڈ لاس ہو جائے گا اس کا ٹیل لاس ہو جائے گا تو وہ ان آرگنزم کو فیر بناتا ہے تو یا تو وہ لاس ہو جائے گی اس کو انجری کی وجہ سے یا تو وہ لاس ہو جائے گی اس کو آٹومٹومی کی وجہ سے جس کو کہتے ہیں سیل اپ ایمپیٹیشن آب باڈی پاور لیکن اگر ہم اس کی definition دیکھتے ہیں اس definition میں یہاں پہ ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ last part کو بناتا ہے نہ کہ وہاں پہ نیا organism بناتا ہے for example اگر لیزر کی tail کٹ دی ہے تو اس کے پاس ability ہے وہ نئی tail کو بناتی ہے according to this definition لیکن یہاں پہ ہمیں discuss کرنا ہے یہ regeneration جو ہے یہ کیسے ہے mode of sexual reproduction تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ regeneration جو ہے یہ کیسے ہے mode of sexual reproduction آپ کو اس بات کا ضروری پتہ ہونا چاہیے کہ یہ regeneration جو ہے یہ دو types کی ہوتی ہے ایک regeneration کو ہم کہتے ہیں rip-reactive regeneration دوسرے کو کہتے ہیں restorative regeneration اگر بیٹا ہم rip-reactive regeneration کی بات کر رہے ہیں rip-reactive regeneration وہ regeneration ہوتی ہے جس میں ایک organism اگر اس کی body میں کوئی part loss ہو جاتا ہے تو وہ اس last part کو بناتا ہے جیسے میں نے آپ کو یہ بھی example دی کہ اگر lizard جو ہے اگر اس کا tail کٹ جائے گا تو lizard کے پاس اتنی ability ہے اتنی capability ہے کہ وہ last tail کو بناتا ہے نہیں کہ tail کے پاس capability ہے کہ وہ کس کو بنائے گا نہیں lizard کو بنائے گا اس لیے جس regeneration میں ایک organism last part کو بناتا ہے نہ کہ last part نئے organism کو بناتا ہے اس regeneration کو کیا کہتے ہیں بیٹا rip-reactive regeneration اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو rip-reactive regeneration ہوتا ہے it is not the mode of essential reproduction یہ essential reproduction کا موڈ نہیں ہے تو لیکن جو یہاں پہ یہ restorative regeneration ہے restorative regeneration is a mode of essential reproduction تو restorative regeneration کا منظہ ہوا اگر کسی بھی organism کی body کا کوئی part last ہو جائے گا جو part اس کو last ہو جائے گا وہ part جو ہے وہ parot جیسا نیا organism بناتا ہے اس کو restorative regeneration کہتے ہیں کیونکہ restorative regeneration میں last part جو ہے وہ نیا organism بناتا ہے اس لئے یہ کونسا mode ہے mode of essential reproduction تو restorative regeneration کو سمجھانے کے لئے میں نے یہاں پہ ایک organism کی آپ کو یہاں پہ diagram بنای ہے diagrammatic representation دکھائی ہے یہ جو organism یہاں پہ بیٹا ہے یہ plan area ہے اگر ہم اس plan area کو دیکھیں گے بیڑا اس کی body تین parts میں تین parts اس کی body کے پاس ہوتے ہیں اس کو ہم head کہتے ہیں اس کو thorex کہتے ہیں اور اس کو abdomen کہتے ہیں تو کتنے parts اس کی body کے پاس تین parts good head thorex head abdomen so somehow is کی body injure ہوتی ہے اور اس کی body جو بیٹا ہے وہ تین parts میں ڈیوائڈ ہوتی ہے اس کا head جو ہے وہ parent body سے الگ ہوتا ہے thorex جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور abdomen جو الگ ہو جاتا ہے تو plan area کے body کے کتنے parts ہوگئے تین parts ہوگئے is it clear good لیکن ہیڈ کے پاس اتنی capability ہے اس ہیڈ کے پاس اتنی ability ہے کہ یہ اور پلانیرہ کو بناتا ہے اسی طرح یہ جو یہاں پہ تھریکس ہے بیٹا اس تھریکس کے پاس اتنی ability ہے کہ اس نے ایک نئے پلانیرہ کو بنایا اسی طرح یہاں پہ جو اس parent کا abdomen ہے اس abdomen کے پاس اتنی capability ہے کہ اس نے اور ایک پلانیرہ بنایا تو آپ لوگوں نے دیکھا یہاں پہ کہ اس پلانیرہ کے بارڈی کے کتے پاس ہوئے تھے ہاں تین پاس head, thorex and abdomen head نے پورا پلانیرہ بنایا جیسے میں آپ کو بتاؤں گا head جو ہے اس کو کونکون سا پارٹ لاز ہوا تھا thorex and abdomen تو اس نے thorex کو بھی بنایا اور abdomen کو بھی بنایا اگر ہم thorex والے پارٹ کو دیکھیں گے بیٹا تو اس نے کس کو لاز کیا head کو اور abdomen کو تو اس thorex والے پارٹ نے head کو بھی بنایا اور abdomen کو بھی بنایا اور جو یہ abdomen ہے بیٹا اس کو کیا لاز ہوا تھا head and thorex تو اس نے head کو بھی بنایا اور thorex کو بھی بنایا تو آپ لوگ دیکھتے ہو یہاں پہ کتنے پلانیرہ تھے ایک ہاں تو ایک پلانیرہ کے کتنے پارٹ سوئے تھے تین پارٹس کنوں پارٹس پہ کتنے پلانیرہ بنائے تین پلانیرہ تو بڑا اس کو کہتے ہیں restoration that means head نے thorex اور abdomen کو restore کیا thorex نے head اور abdomen کو restore کیا اس طرح head کی بات کریں گے تو اس نے thorex اور abdomen کو restore کیا abdomen کی بات کریں گے اس نے head اور thorex کو restore کیا اس طرح ایک پلانیرہ سے کتنے پلانیرہ بن گئے تین پلانیرہ بن گئے تو کیا یہاں پہ number of individuals increase ہوا ہاں یہاں پہ number of individuals increase ہوا ایک پلانیرہ سے تین بن گئے اس کے ہم کہتے ہیں ریجنریشن کس کا موڈ ہے ایسے کیور ریپروڈکشن تو بیٹا ان کے بغیر ہے یعنی کہ پلائنیرے کے بغیر جن جن آرگنیز میں ریجنریشن ہوتی ہے ان میں الگی ہوتی ہے بیٹا ان میں فنگر ہوتے ہیں اس میں ہائیڈرا ہوتا ہے اور آرڈی میں نے یہاں پہ پلائنیرے کو آپ کو ڈیاغرام کے ذریعے اس کی جو ریجنریشن ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک تو آگے پڑھیں گے ہم بیٹا آگے دیکھیں گے ہم دوسرا موڈ جو اسکرکٹوار پروڈکشن کا ہے وہ ہے فرگمنٹیشن کیا ہے بیٹا فرگمنٹیشن تو فرگمنٹیشن میں ہم دیکھتے ہیں بیٹا it is that mode of اسکرکٹوار پروڈکشن in which the body of an organism divides into parts divides into pieces and each piece develops into the new organism similar to the parent تو آپ کو پتا ہونا چاہیے جن جن living organism میں فرگمنٹیشن ہوتی ہے بیٹا وہ multi-cellular organisms ہوتے ہیں لیکن اگر جو وہ multi-cellular organism ہوتے ہیں ان کی body colustroph cells کی بنی ہوتی ہے ان کی body group of cells کی بنی ہوتی ہے اور ان کی body کی جو organization ہوتی ہے بیٹا اس پر ہم کہتے ہیں بیٹا cellular level of body cell aggregate والی پلان ان کے پاس ہوتا ہے جیسے میں نے یہاں پہ دکھایا فرگمنٹیشن جن کے پاس ہوتی ہے وہ کون ہوتے ہیں بیٹا multi-cellular organism لیکن وہ multi-cellular ہوتے ہیں لیکن without differentiation of specializing tissues and organs یعنی کہ ان کی body میں tissues نہیں ہوتی ہے ان کی body میں organist جب tissues ہی نہیں ہوتے ہیں تو organist ہی نہیں ملیں گے لیکن ان کی body colustroph cells کی بنی ہوتی ہے جن میں کیا ہو جاتی ہے بیٹا fragmentation تو جب fragmentation میں ایک organism کی body divide ہوتی ہے parts میں ان parts کام کیا کہتے ہیں بڑا ان pieces کام کیا کہتے ہیں fragmentation جیسے کن کن organism میں fragmentation ہوتی ہے تو میں آپ پہ پتہ ہونا چاہیے جن جن آرگنز میں fragmentation ہوتی ہے ان میں ایک telegans الہی spire جیس کی میں نے یہاں پہ diagram بنائی ہے بڑا اسی طرح my seal پھنگے آتے ہیں جو کس کی وجہ سے reproduس کرتے ہیں fragmentation کی وجہ سے تو بیٹا اگر ہم spire o gara کی بات کریں گے تو یہ میں نے diagram بنائی ہے spire o gara کی تو اس کی body جائے وہ دو parts میں یہاں پہ divide ہوتی ہے اور یہ دو parts دونوں parts جن ہم fragmentation کہتے ہیں ان دو parts کو fragments کہتے ہیں اور دونوں parts بیٹا ہے وہ دو spire o gara بناتے ہیں اس لئے یہاں پہ parent spire o gara تھا اور یہاں پہ کتنے spire o gara بنتے ہیں two spire o gara producer کسی اپنے fragments اور یہ fragments کس کو ہو جاتے ہیں parent spire o gara کو ہو جاتے ہیں اس mode of preparation کو کیا کہتے ہیں بیٹا fragmentation تو اس کے بعد جو next mode ہمارے پاس ہے support formation تو بیٹا یہ support کیا ہوتا ہے یہ support جو ہے یہ ایک ایک reproductive body ہوتی ہے جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو دکھایا ہے support جو ہے یہ single support single ہو سکتا ہے یا یہ several supports ہو سکتے ہیں ان کو کہتے ہیں reproductive structures اور reproductive structure یہ یعنی جن جو جو سپور formation دکھاتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ دکھا ہے ایک diagram یہ diagram bread mold plant کی ہے bread mold plant یعنی یہ rhizopus کی ہے کس کی ہے rhizopus اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جن جن organism ہے support formation ہوتی ہے یا تو یہ سپور سنگل ہو سکتا ہے یا تو یہ بہت سار سپور بنتے ہیں یہ سپور جب اس parent body سے detach ہوتے ہیں detach ہونے کے بعد جب سب سو سو پہ ماتھتے ہیں جیسا نائے organism بناتے ہیں جیسے اس support formation کو پڑھانے کے لیے اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہاں پہ رائز اپس پہ سمجھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا جو جو leaving organism support formation دکھاتے ہیں یہاں پہ supports دو types کے بنتے ہیں ایک type کے supports کو اپلینو supports کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اپلینو supports دوسرے type supports کو کہتے ہیں zoos supports لیکن فرق یہ ہے جو اپلینو supports ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں یہ خود locomotion نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے ہیں یہ سم نہیں کر سکتے ہیں اس لئے یہ اپلینو supports کیا ہوتے ہیں non mortile لیکن جو zoos supports ہوتے ہیں یہ mortile ہوتے ہیں یہ clیcleted ہوتے ہیں یہ clیcleted کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک خود جا سکتے ہیں یہ سم کر سکتے ہیں اس لئے zoos supports جا mortile اب new organism جو بنتے ہیں وہ یہاں تو اپلینو supports کے ذریعے بنتے ہیں یہاں تو zoos supports کے ذریعے جب ان دو types کے supports کے ذریعے یہاں پہ living organism بنی گے اسی کو کہتے سپ formation جیسے میں نے یہاں پہ bread mold plant کی example دی بیٹا آپ لوگ نے دیکھا ہوگا جب آپ گھر میں روٹی کو رکھتے ہو تو آپ دیکھتے ہو گھرمی میں کہ روٹی جو ہوتی ہے بیٹا اس روٹی پہ گرنش لیر گرنش یوسیف سوٹ شاہ پیٹ خود گرنش لیر تو وہ کیا ہوتی بیٹا وہ سپور آتا ہے ہوا کے ذریعے آتا ہے تو کس پہ بیٹا ہے ہماری روٹی پہ بیٹا ہے بیٹا 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 سب سپیٹم ہوتا ہے اور وہاں پہ بیٹا مول پر میں تفیر ہوتا ہے کیا اسے ہوتا ہے میں سمجھ جاؤ گا تو یہاں بیٹا بیٹا اس کے اندر سپور پائے جاتے ہیں کیا پائے جاتے ہیں سپور اور یہ سپور دکھائیں گے بیٹا ری پروڈکشن اور یہ دوسری جگہ سب سپیٹم پہ جب جائیں گے جیسے میں آپ کو بتاؤ گا یہ رائز اوپر جو ہے جب یہ سپور جو ہے جب یہ رائل سپور نکلتے ہیں یہ سپور جاتے چاہتے کسی جگہ سب سٹیٹم پہ بیٹھ ہیں یا وہی کر جاتے ہیں سب سٹیٹم میں بیٹھ کے بعد یہ اسی جیسے نئے آرگینزم ہے نئے اندیجول میں جرمنیٹ ہو جاتے ہیں اور اس پروسس کو کیا کہتے ہیں بیٹا سپور فارمیشن ہو آپ لوگ کو یہ تینوں جو موڈز ہیں اسی کے اور پروسیم کو یہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے لیکن میں آپ کو یہاں پہ اسائنمنٹ اس کے بارے میں جو آپ اسائنمنٹ یہاں ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ آپ کو مجھے بتانا ہے میرے ورڈس اپ نمبر پہ آپ اسائنمنٹ کا جو ریسپونس ہے وہ میرے ورڈس اپ پہ آپ کو سینڈ کرنا ہے تو آج کا اسائنمنٹ آپ کے پاس یہ ہے کہ جو زو سپورز ہوتے ہیں زو سپورز اور اپلینو سپورز اپلینو سپورز زو سپورز اور اپلینو سپورز جو بیٹا ہوتے ہیں ان دو ٹائپس کے سپورز میں آپ کو مجھے ڈیفرنس بتانی ہے تو اگلے ٹاپک میں ملتے ہیں تب تک کیا مالی ہو